اسلام علیکم میرے نام ہے سعید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن سہی ٹی وی آج کی ویڈیو ہمیں ہم در نجف کے بارے میں بات کریں گے کہ در نجف کی پہچان کیا ہے آپ بغیر لیبرٹری کے اگر آپ بازار سے یا کسی سے بھی خریدنا چاہیں تو اس کی ارجنٹلی کس طرح پہچان کر کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آپ کیونکہ بازار میں اصل نکل کی پتہ نہیں چلتا عام لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی آپ اس کی کس طرح پہچان کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ جیم سٹون کا کام کرنا چاہتے ہیں یا تمام جیم سٹون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کی آن لائن فری کلاسز دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کرامت ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور سب بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیں کیونکہ میں روزانہ لے کر آتا ہوں ایک نئے سٹون کے بارے میں نئے سٹون کی اپ ڈیٹس اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاکستان میں رہ کر یا انڈیا میں رہ کر یا کسی بھی ملک میں رہ کر آپ کس طرح سے جیم سٹون کو فروخت کر سکیں گے دوسرے مبالک میں کس طرح بیس سکیں گے رقم کیسے وصول کر سکیں گے اس طرح کی تمام ٹاپکس پر میں آنے والی ویڈیوز بنانے والا ہوں جو آپ کے لئے کرامت ثابت ہوں گی تو دوستو چلیوں ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پاس اس وقت در نجف موجود ہے سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اکثر جن کو اتنا سینس نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں در نجف اور موجود نجف ایک ہی سٹون ہے جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ در نجف اور موجود نجف سٹون کون سا ہے پہلے اس میں آپ اس کی تفصیل جان لیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے دوستو آپ جب بھی سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے در نجف یہ اس کو در نجف کہتے ہیں جو پانی کے بلبلے کی طرح یہ سٹون ہے یہ در نجف ہے اس کی پیچان میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ابھی میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ موہ نجف اور در نجف کو بعض لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ موہ نجف اور در نجف ایک ہی سٹون ہے اے لانکہ ایسی بات نہیں ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت ایک سٹون ہے مرے پاس جس کو موہ نجف کہتے ہیں موہ یعنے کہ بال اور اس وجہ اس کا نام موہ نجف ہے اس کو انگلیش میں روٹائل کوارڈز کہتے ہیں اس کو انگلیش میں روٹائل کوارڈز کہتے ہیں جو کہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں موے نجف جو کہ بہت مبارک پتھر ہے اس کے بہت فائدے ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ابھی میں ہم بات کر رہے ہیں موے نجف کی آپ موے نجف دیکھ لیں آپ اس میں دونوں سٹونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اب آپ کو بہ آسانی پہچان ہوچکی ہوگی کہ در نجف اور موے نجف کونسا سٹون ہے موے نجف یعنی کہ اس میں بال ہیں اس کو انگلیش میں روٹائل کوارڈز کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی مون سٹون جس کو اردو میں در نجف کہتے ہیں تو دوستو یہ تھی ان کی پہچان اور اب میں بتاتا ہوں کہ در نجف کو اگر آپ دیکھ لیں ایک منٹ کے لیے تو یہ آپ اس کی پہچان کس طرح کر سکنگی یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سین السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے جو مزارات ہیں اس پر جو پانی کی جو بارش کا پانی آتا ہے جو بارش ہوتی ہے وہ پانی جو جمع ہو جاتا ہے اس سے یہ پتر بنتا ہے یہ بہت مبارک پتر ہیں یہ دونوں در نجف اور موے نجف ان کی بہت فائدے ہیں اور یہ اراک میں اس کی بہت مانگ ہے اور یہ ایک ایک سٹون بہت زیادہ ڈالڑوں میں آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں یہ بہت سے مالک اور مالک میں پائے جاتا ہے لیکن جو اراک کا جو در نجف ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکسپنسف ہوتا ہے اور بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ نایاب ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکسپنسف ہوتا ہے لیکن آپ در نجف کر پہنا چاہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی خرید سکتے ہیں مجھ سے نہ خریدیں تو اس کی پیچاند یہ ہے کہ آپ کے سامنے سرک جو در نجف آپ کو نظر آرہا ہے یہ بالکل ملکی کواڈز کی طرح ہے ملکی دودھ کی طرح آپ کو نظر آرہا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بلکل سموتھ ہے اس میں کوئی جیسے فروزے میں جڑ وگر ہوتی اس میں کوئی جڑ نہیں ہوتی بلکل صاف شفاف ہوتا ہے شیشے کی طرح تو یہی اس کی آرجان پہچان ہے تو ایسے دیکھنے میں یہ شیشہ نما لگتا ہے اگر آپ جس کو آپ ایسے چیک کریں تو یہ بلکل شیشے نما کی طرح لگتا ہے لیکن یہ شیشہ نہیں ہوتا اس میں ملکی آثارات ہوتے ہیں یعنی دودھ کی طرح اس میں لہریں آپ کو نظر آتی ہیں اگر آپ ایک جگہ پر اس کو اٹھا کر دیکھیں غور سے دیکھیں اس کو تو یہ دودھ کی طرح آپ کو نظر آئے گا اور بہتی خوبصور پتھر ہے یہ بہتی نیاب پتھر ہے اور میرے پاس تقریباً ایک کلو سے بھی زیادہ موجود ہے میں نے یہ خریدا ہے کیونکہ میں آن لائن بزنس کرتا ہوں تو یہ میں خرید کے آن لائن اس کو انٹرنیشنلی سیل کرتا ہوں جس سے مجھے اچھا بینیفیڈ بھی ملتا ہے تو دوستو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا کوروبار کر سکتے ہیں اس کی پہچان آپ اس کی ہارڈنیس اس کی خوبصورتی سے لگا سکتے ہیں اگر کوئی بھی نکلی سٹون آئے گا در نجف اگر آپ کوئی سامنے کوئی پیش کرے کہ یہ در نجف ہے تو آپ دیکھ کر پہچان سکیں گے کہ یہ در نجف ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے در نجف کے بارے میں بتایا تو آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا موہ نجف کی پہچان جو موہ نجف آپ کیس طرح کی پہچان کر کے اس کو خرید سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے پاس اس وقت در نجف کی بے شمار پڑا ہوا ہے لیکن میں اس کو اب اوپن نہیں کرتا پیکٹ سے باہر نہیں نکالتا کیونکہ یہ اس وقت لسٹ ہوا ہوا ہے انٹرنیٹ پر اس پہ کتنے کرٹ ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ تنے کرٹ ہے کیونکہ میں سیل کرتا ہوں 7 پیسز ہیں اس میں 124 سیشہر یا 30 کرٹ یہ سٹون پڑا ہوا ہے تو آنے والی ویڈیوز میں اس کی میرے دیمنشنز کی طرح کرتے ہیں اس کی پیمائش کی طرح کرتے ہیں اس کا وزن کی طرح کرتے ہیں انٹرنیٹ پر کس طرح اس کا اپ ڈیٹ کرتے ہیں فوٹو کیسے بناتے ہیں اور کون کون سے سٹون جو بہت زیادہ موسٹلی کامن سٹون ہیں جو وہ انٹرنیشنلی سیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آنے والی ویڈیوز کے لیے اس سے آپ کو سبسکرائب ضرور کریں ہو سکے دوست کو ویڈیو کو لائک کریں سا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں خدا حافظ